سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے کہ دوسرے مومن اپنی جانوں اور مالوں کے سلسلے میں جس سے امن میں رہے اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے اجتناب کرے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ظلت والوں کی ظلت کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا عزت اس طرح کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا اور ظلت اس طرح کہ اللہ تعالی قفر کو ظلیل کر دے گا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں میں نے عزت و ظلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا ہم میں سے مشرق بسلام ہونے والوں نے خیر شرپ اور عزت کو پا لیا اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے ظلت و حکارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے